اگر میری گود میں تم توڑ دیتے تب بھی میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی تب بھی میں اپنے دامن پہ تاہالیں نہیں دیتی ارے میں مر سکتی ہوں مگر شریعت کا خون نہیں کر سکتی او میری بہن ذرا دیکھ اس لڑکی نے جب جلال میں کہا اس لڑکے کو بھی جلال آ گیا اس کو غصہ آ گیا یہ بھی کھڑا ہوا کھڑے ہو کر کے اس لڑکی کو پکڑ گئے اور اتنی زور سے کھیچ کے تھکا مارا بیچاری چوکھٹ میں جا کے لگی اس کا سر چوکھٹ میں لگ گیا لڑکی کا سر پھٹ گیا اور خون نکل کے پی بے کے گردن میں آ کے جم گیا تین دن سے اس نے بھی کچھ نہ کہا تھا اس کے پچوں کی فکر تھی ٹینشن تھی بیچاری کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اسے چکر آ گیا اور لڑکی ہی اپنے کپڑے سوال کہے چوکھٹ پکڑ کے سرکتے سرکتے بیٹھ گئی اور کہیں اللہ میری حفاظت کرنا لیکن اس ظالم نے اتنی لاتے ماری اتنی لاتے ماری لڑکی چوکھٹ میں جا جا کے لگ رہی تھی اوہ میرے بھائیوں یہ ماں ماں اور پاپ اپنی اولاد سے پڑا پیار کرتے ہیں ان جیسا پیار کرنے والا تمہیں نہیں مل سکتا وہ لڑکی کو اتنا مارا لڑکی پہ ہوش ان کے قریب ہے اس نے اپنے چار گھنڈوں کو کولا کر کے ان کے حوالے کر دیا اور کہا سنا اس کا مار مار کے اس کے گھر پہ پھینک دو اس غریب بچی کے ادھر سے دھکا مارا ادھر جا کے گری ادھر سے دھکا مارا ادھر جا کر کے گری اور اس کے دروازے پہ پھینک دیا بچے چولے پہ انتظار کر رہے تھے ہماری ماں آ رہی ہوگی ہماری ماں اتھی تیر ہو گئی نہیں آئی ہے جب دروازے پہ دیکھا تو کوئی پڑا ہے یہ ماں جب دروازے پہ گری تو بے ہوش ہو گئی اس غریب کے سر سے کبھی چادر نہیں اتری مگر اب اسے اپنی چادر کا ہوش نہیں کیونکہ بے ہوش پڑی ہے اسے اپنے کپڑوں کا پتہ نہیں کیونکہ بے ہوش پڑی ہے خون نکل کے بے بے کے چم جاتا ہے دینوں بچوں نے دیکھا یہ تو ہماری ماں ہے دینوں بچے تڑپ کے ماں کے پاس آگئے کہنے لگے ماں ماں تمہیں کیا ہوا ماں اٹھو ماں ہم سے پاتے کرو ارے تمہیں کیا پتہ اسلام کیسے ہم تک پہنچائے تم جو آج اٹھ کے لیاں کہلے ہو آج جو تم حرم پہ یا کسی بھی طریقے سے ڈھولتا شکاجے باجوں میں لگے ہو تمہیں ہاتھ جڑ کے کہہ کے جاؤں دین سے چڑ جاؤ دین سے چڑ جاؤ دینوں بچے کہہ ماں ہم سے پات کرو ماں تمہیں کیا ہو گئے ماں بچوں نے گلے میں ہاتھ ڈالا بچوں کی چیخ لگل گئے ماں خون ہے خون ماں اللہ کہہ رہے ماں آج کے بعد ہم تم سے کانا نہیں بھاگے کے پا ارے پیچاری کو کوئی آدھا چمچ پانی پلانے والا نہیں صبح سے دوپیر تک یہ ماں بے ہوش پڑی ہے بے ہوش کوئی پتہ نہیں دینوں بچے کوئی پال پکڑ رہا پالوں میں ہاتھ ڈالا کہہ میری ماں اٹھ جاؤ کوئی گلہ چوم رہے ماں اٹھ جاؤ کوئی اپنی ماں کے کپڑے سبال ہے ماں اٹھ جاؤ چھوٹا والا بیٹا آگر کہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹ گیا اور کہہ رہے ماں ماں ہم مجھ سے سانسیں نہیں لی جاتی ماں ہم کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آج یہ پندر پندرہ چودہ چودہ سال کی بچیاں جو موبائل چلا چلا کہ اپنی ماں کو پیزت کر رہی اپنے باپ کو پیزت کر رہی او میری بہر تو مدرسے سے چڑ جاؤ اور وہ کپڑے جس سے تیرا جسم دکھے اتار کے اچھے کپڑے پہلے اور ان کپڑوں کو چھولے میں رکھ دے اور دنیا والوں کو پتا دے ہم فاطمہ نہیں بن سکتے مگر کنی سے فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں اللہ وہ ماں کو پتا نہیں میرے پچے کی سہال میں ہے چھوٹا پچھا روتے روتے وہ بھی بے اوش ہونے کے قریب اپنی ماں کے سینے پہ جیسے دودھ پیتا بچہ لیٹا کہہ رہے ماں ماں ہم پریشان نہیں کریں گے ماں ہم سے آخری بات کر لو ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہے ماں اب کیا کریں ماں نہیں اٹھ رہی ہے تینوں بھائی چپٹ گئے گا بھائی ہم نے اپنے باپ کو نہیں دے گا ہمارے باپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہمارا کوئی نہیں یہ ماں تھی باپ ماں بھی چلی گئی کیا ہوا تینوں بچے مل کے رونے گئے اور رو کر کے ہاتھ اٹھا گئے اب یہ یتیم بچے تو اور کہہ رہے یا اللہ یا اللہ ہماری ماں کو زندہ کر دے وہ سمجھے پتا نہیں دنیا سے چلی گئے چھوٹے بچے تھے کہہ رہے یہ اللہ ہماری ماں کو ایسا کر دے کہ ہم سے بولنے لگے یہ یتیم بچوں کی پکار جب اللہ نے سلی اللہ نے کہا فرشتوں دیکھو ماں اور بچوں کو دیکھو اللہ نے کہا بادل کو حکم دینے والے بارش کرنے والے فرشتے کو حکم کا جاؤ بادل کو لے جاؤ اور پانی برسا دو تاکہ میری پندی ہوش میں آ جائے